اسلام علیکم دوستو میرے نام سلمان دیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے اسٹوریل کا ٹوپک ہے کہ ایلین سکین سوفٹ ویر جو ہے سیون پاپولر فوٹو شوپ فیلٹر بندل آپ ڈانلوڈ کہاں سے کریں گے انسٹال کیسے کریں گے اور یوز کیسے کریں گے تو یہی آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بتانے والا ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کہا کہ کوئی بھی ایک بروزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اتنی بار بتایا ہے یہ کی میری ویب سائٹ ہے جس پہ میں فوٹو شوپ کا آل ڈیٹا ڈالتا ہوں تو اس کا نام ہے سلمان عدیب.website.com سلیش فوٹو شوپ لگ کے آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد اس سے پہلے میں آپ کو فوٹو شوپ اپنا اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی ایلین سکین کا کوئی بھی سوفوئر انسٹال نہیں ہے تو انسٹال کرتے ہوئے کیا کیا پروبلم آتی ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے وہ سارا کو جس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو ایسے ہی دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس سوفوئر وہ نہیں ہے اور یہاں پہ میں اوپن کرتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ ایلین سکین یا کوئی اور فولڈر نہیں ہے یہاں پہ مارے پاس صرف چار ہیں اور یہ ان کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو اب ہم کرتے ہیں فوٹو شوپ کو بند اور اپنا چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ یہاں پہ انٹر ٹو سٹارٹ پہ کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے پلگز تو ہم یہاں پہ پلگز پہ کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں جو چاہیے تھا اس ایلین سکین ہم یہاں پہ ڈھونڈ لیتے ہیں یہاں پہ آ گیا ایلین سکین سیون پاپلر فیلٹر تو یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں تو اس کا نام آپ پڑھ سکتے ہیں یہی ایلین سکین کا تو ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو پانچ سیکنڈ کی ایڈ دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ باقی سارے سوٹویئر پہ بھی دیکھنے کو آپ کو ملی ہوگی اس کے بعد ہم سکپ ایڈ کرتے ہیں اور ہمارا ایک نیو ٹیب اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ سوٹویئر کا سیٹ اپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایلین سکین سوٹویئر دوزار سترہ آل بندل اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں ڈاؤن لوڈ تو یہ ہمارا ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس چھالیس ٹی پی ایم بی کا ہے اور چھوٹا سا سوٹویئر ہے تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ویٹ اس کا ڈاؤن لوڈ ہونے کا یہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اور اب یہ پوچھ رہا ہے کہ سیو کہاں پہ کرنا ہے ہم یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے اندر ہی سیو کر دیتے ہیں سیو کرنے کے بعد یہاں پہ یہ نیچے آجائے گا ڈاؤن لوڈ ہو کے یہاں پہ یہ جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ ٹائم لے گا تو جیسے ہمارے پہلے چھوٹے چھوٹے سوٹویئر تھے جو صرف لوڈ کرنے تھے تو وہ کتنے چھوٹے تھے اسی وقت ہو جاتے یہ دیکھا آ چکا ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ شو انڈ فولڈر کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ چکا ہے اس کو رائٹ کلک کر کے آپ ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں گو ٹائم لگ جائے میں ایسی اسے ڈریکٹ اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے اندر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے اس کا نام جو ہے ایلین سکین سوٹویئر تو اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے سوٹویئر پڑے ہوئے ہیں تو ہم یہاں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ والے فائل ہے اس کو آپ جو ہے اس کی ویڈیو آپ کو ملے گی میرے پیج سے تو باقی جو چیزیں ہیں باقی میں اسیمبلی سے انسٹال کرنا اور تھوڑا سا یوز کرنا بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی کر لیں یہاں پہ یہ سارے مجھے تکریباً یہ کی طرح ہے بس ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے چیزوں میں تو میں یہاں پہ پہلے ایک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ییس پہ کلک کر دیتے ہیں اور اس کو سیٹ اپ کو انسٹال کرتے ہیں یہاں پہ آئیے ایک سیپ پہ کلک کرتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ کس کس چیز کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ چیز بتائیے یہاں پہ میرے پاس اڈوب لائٹ روم بھی ہے اور یہاں پہ فوٹو شو بھی ہے تو ہم دونوں میں جانے دیتے ہیں یہ دونوں میں چلے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم یہی کر لیتے ہیں اور یہ پہلا ہو چکا ہے یہاں پہ شو اون لائن ہیلپ کو انچیک کر کے فنش کر دیں اور یہاں پہ یہ بھی ہم نے اوکے کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو یس کر کے اس کو بھی ہم آئی ایگری کر کے سوری دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں آئی ایگری پہ کلک کر کے نیکسٹ کر دیتے ہیں اور پھر نیکسٹ کر دیتے ہیں یہ کریئیٹ شوٹ کٹ یہاں ڈیکسٹو پہ جو بھی کہہ رہا ہے چیک کر رہے ہیں اور اس کو ہم انسٹال کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک اور ہم کر لیتے ہیں یہ شیب آٹ یہ میں دو چار اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ان میں ڈیفرنس بتا سکا ہوں تو سب میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس لیکن اس کے اندر ایسے ایسے فیلٹر موجود ہیں کہ جو آپ نے ایک کلک پہ آپ جو اپنی تصویر کا کلر جو ہے فیر کر سکتے ہیں یعنی صاف کر سکتے ہیں اس طرح دکھا سکتے ہیں یعنی اس میں بہت اچھے سے میں بتا سکتا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ اس کے اندر کس کس طرح کے فیلٹر موجود ہیں پہلے میں ان کو سب کو انسٹال کر لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس دو تین انسٹال ہو چکے ہیں انچیک کر دینا ہے فینش کر دینا ہے اور انچیک کر کے فینش اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دو یہ آگئے ہیں باقی جو ہیں وہ آپ کو فوٹو شوپ میں مل جائیں گے یہاں پہ ہم فوٹو شوپ اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی تصویر بھی اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کوئی ایسی تصویر جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے ہلکا ہو لیکن یہاں پہ ایک کلک میں ہم یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے تیز کر لیں گے یعنی نیچرل کلر ایسا کلر کر لیں گے تازہ جیسے نظر آتا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو اٹھا کے ایک بار چیک کر لیتا ہوں سوری یہ تصویر میں یہاں پہ جاتا ہوں پکس میں چلا جاتا ہوں یہ آگئی پکس اور اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور کنٹرول زی سے فیٹ کر لیتا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے فیٹر یہاں پہ آئے ہیں یعنی ہمارا تھا ایلین سکین یہاں پہ دو آ چکے ہیں تو باقی جو نہیں آئے جو میں نے پہلے طریقہ بتایا ہے سیم تو سیم طریقہ ہے آپ اسی طرح سے کر کے اس کو اس کے اندر پیسٹ کر سکتے ہیں میں نے پہلے بتا دیا اس میں آپ کو ایک ویس کے اندر اس لئے اس میں نہیں بتا رہا اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ بتا دیجئے گا میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا تو یہاں پہ ہم صرف اس کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو سات پلگ ملتے ہیں جن میں سے ابھی میں نے صرف دو تین کیے انسٹال دو کیے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے کیا چیز ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی لیئر کی کوپی لینی تھی تو میں اس کو کر دیتا ہوں بند اور دوبارہ سے اوپن کر لیں گے ہم یہاں پہ سب سے پہلے آپ لیئر کی کوپی لیا کریں تاکہ آپ کو جو پتا چل سکے بھی اس میں کیا ڈیفرنس ہے ہم اب جاتے ہیں اس میں کوئی بھی ایک اوپن کر لیتا ہوں میں اور اس کو اب چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پیچس آگی اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آل سلیکٹ ہے یہ میں زون کر دیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ آپ کو یہ جتنے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اسی کے مطابق آپ کو بہت سارے مل جائیں گے جیسے ہمیں چاہیے برائٹنس یہاں پہ ریک ہوگا برائٹ چلو یہاں برائٹ آگیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اوپر لے کے آنگے یہ پوری کی پوری تصویر پہ ہی فیکٹ پڑ جائے گا یہاں پہ آپ اس کا پریویو چیک کر سکتے ہیں یہ کس طرح کی لگے گی تو یہاں پہ میں ایک کوئی اور ڈھونڈ لیتا ہوں جس میں کلر بلکل واضح نظر ہو یہاں پہ یہ نہیں ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جونس ابھی آپ کھولیں گے یہاں پہ بلیک انٹریک بلیک آپ کو مل جاتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کو خود محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ پہلے سے بنی بنائی چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی بہت ساری تو یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے میں شروع سے چیک کر لیتا ہوں ایک میرا یہاں پہ تھا یہ بلیک ان وائٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کو ہر طرح کا اس میں بلیک ان وائٹ مل جائے گا اس کے بعد کلرنگ میں بھی ہے یہ بھی بلیک ان وائٹ سارے چلتے آ رہے ہیں یہاں پہ یہ سائیڈیں بلر کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر سے صحیح رہے ہیں لیکن سائیڈ جو ہے وہ بلر ہو رہی ہے تو یہ بھی صحیح ہے یہاں پہ اس کے نجے پڑا ہے یہ بھی آپ کو ایفیکٹ جو ہے کافی سارے موبائلوں میں دیکھنے کو مل جائے گا لیکن جتنے بھی موبائلوں کے ایفیکٹ ہیں میں نے جیسے ایکشن آپ کو بتایا تھے وہ ایکشن یہاں سے نکالے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے جو اچھے اچھے ہیں تو آپ ان کو انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس بہت سارے یہاں پہ فلٹر آ جائیں گے اتنے سارے فلٹر ہیں یہاں پہ کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہاں پہ اور میں نیچے یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ یہ برائٹنس یہ بھی نہیں کلر آ گئے یہاں پہ یہ پینٹ آ گیا پینٹ آپ کو یہاں پہ بنے بنائے مل جائیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں لگا لیتا ہوں اسی کو اور یہاں پہ ہم اپلائی کر دیتے ہیں اور یہ بند ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارا اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں ان دونوں میں فرق دیکھیں اس طرح کے یہ پیکس کے لحاظ سے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پیکس کے لحاظ سے اب جیسے اس پہ سوٹ نہیں بیٹھا کوئی تو یہاں پہ میں ایک اور پیک کوئی لے کے اب اس پہ چیک کر لیتے ہیں اس پہ شاید کوئی اچھا لگے میں یہاں پہ فیلٹر میں جاتا ہوں اور اب ہم نیچے والا چیک کر لیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا مجود ہے یہ ابھی میں نے دو کیا ہے یہاں پہ اس نے سات بتایا ہوئے تھے یہاں پہ اس کے اندر سات پلگ آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو کچھ حد تک مل جاتے ہیں لیکن اس میں اور ٹائپ کے ہیں اس میں اور طرح کے تھے اسی طرح سے ہر فیلٹر کے اندر ایک اپنے ہی ڈیزائن کے انہوں نے فیلٹر رکھے ہوئے جو اس کے نام سے سوٹ کرتے ہیں تو اس میں میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں بہت سارے پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کچھ اچھے نہیں ہے دوسرے میں پھر بھی کچھ اچھے تھے یہ تو پینٹنگ ٹائپ آگئے ہیں آپ کو پینٹ وغیرہ جیسے کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو پہلے والے یہ اپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس کے اندر یہ دیکھیں اب اس میں کلر چیک کریں یہ دیکھیں اب کلر چیک کریں یہ چیک کریں اس طرح سے آپ کو ہر کسی کے اوپر ایک لائدہ ہی کلر ملے گا جو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ جیسے یہ دیکھیں یہ بلکل اور یہ نہیں یہ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کتنا بلکل فریش کلر ہو گیا اس کو ہم کرتے ہیں اپلائی اور پہلے والے اور اس میں فرق چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں اور یہ دیکھیں ان دونوں میں کتنا فرق ہے تو اس طرح سے آپ اس میں اور بھی بہت سارے دون سکتے ہیں جو آپ کے پکس کے مطابق جو اچھا لگے گا آپ کو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کوئی اور یہ دیکھیں اب اس میں اور کلر ہے اس میں اور ہے اور یہ اوریجنل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ایک کلک کر کے اپنے فلٹر چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ موبائلوں پہ جو کیمرے انسٹال کرتے ہیں تو ان کے اندر آپ فلٹر چینج کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے اندر سمپل سا کام ہے تو آپ ان کو یود کر کے اپنی تصویر کو بعد میں جس طرح چاہے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہی تھا ہی کا ہمارا ٹوپک ہے یہ تو صرف ابھی میں نے دو انسٹال کی ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے صرف ابھی دو انسٹال کی ہیں سات باقی ہیں ان میں ان سے بھی اچھے اچھے فلٹر پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو اسی طرح یود کرنا جس طرح یہ میں نے انسٹال کر کے دکھایا وہ بھی اسی طرح انسٹال ہوں گے اور اسی طرح یود ہوں گے بس اس میں ہر کسی میں الیدہ الیدہ کٹیگریز کے فلٹر پڑے ہوئے ہیں تو یہ ہی تھا ہی کا ہمارا ٹوپک ایلین سکن فلٹرز کا تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی